اسلام علیکم سجنتو بیلیو متردو سیلیو دوت ملائیدو مکھن دو پیڑیو ہاں جی ناظرینو اور بھائی جی کی حال ہے ٹھیک ٹاکو شینے کہتے ہیں کہ ہر کام اور ہر بات کو کرنے کے لیے ایک جگہ اور ایک وقت ہوتا ہے ہر بات اپنے موقع محل سے اچھی لگتی ہے ہر کام اپنے وقت اور جگہ کا تیین کار کے انجام دینا مناسب ہوتا ہے جیسا کہ ہمارا رویہ اپنے دوستوں میں کھلا ڈولا اور بلا تکلف ہوتا ہے لیکن یہاں پر دوسری ٹائمنگ کی بات ہو رہی ہے یہاں پر بات کرنے کے ٹائمنگ کے بارے میں ڈسکشن ہو رہی ہے ناظرین یہاں پر ایک بات کو سمجھ نہ پڑے گا ہمیں کہ ایک کامیڈین اس وقت تک اچھا کامیڈین نہیں بان سکتا جب تک اس کی ٹائمنگ نہ ہو جیسا کہ امان اللہ خان دی لیجنڈ اللہ غریقے رحمت کرے بہت اچھی ٹائمنگ کے مالک تھے اور موجودہ لیجنڈ سہیل احمد صاحب ان کی ٹائمنگ بھی بہت کمال ہے اردو میں اسے حاضر جوابی بھی کہہ سکتے ہیں لیکن فیلڈ کی زبان میں اسے آمد کہتے ہیں اور یہ بھی خدا کی ایک دین ہوتی ہے ہر قسم یہ صلاحیت نہیں پائی جاتی لہٰذا اچھا کامیڈین وہی ہوتا ہے جس کی بات کرنے کی ٹائمنگ اچھی ہو اور اگر ہم بات کر رہے ہیں کہ ہر کام کرنے کی جگہ اور وقت ہوتا ہے اور کام اپنی جگہ اور اپنے وقت پر ہی اچھا لگتا ہے اب یہ بات ابو نے سنی ہے تو کہنا ہے پتر اے ہی میتوانوں کہنا کہ ہارویلہ موبیل ویچ نہ وڑے ریا کرو تو اس میں ہم سجاد جانی کی مثال لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ لوگ ان سے جب بھی ملتے ہیں ان کی یہی توقعات ہوتی ہیں کہ جگتے کیجئے اور جگتے سنی جائیں لیکن میں اس چیز سے بلکل خوش نہیں ہوتا بلکہ میں اس بات سے خوش ہوتا ہوں کہ کوئی میرے بارے میں پوچھے حال حوال پوچھے یہ پوچھے کہ زندگی کے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں تو بات ہو رہی تھی کام کرنے کی جگہ اور موقع محل کہ ہر کام ہر جگہ کرنے کے نہیں ہوتے اب اصل بات جو میں کرنا چاہتا ہوں کہ سگرٹ جو کہ ہمارے ملک میں عام ہیں اور پینے والے کو پتا بھی ہے کہ یہ غلط ہے لیکن بھیر بھی دبا ساٹھے لگے ہیں اور یہ کام یارو دوستوں میں بیٹھ کر سویک کے طور پر یہ شروع ہوتا ہے اور کچھ ہی عرصے میں ایسے چمڑتے ہیں کہ اسی عادت کے وجہ سے پینے والے کو صرف اتنا پتا ہے کہ میں نے سوٹا مارنا ہے لیکن اس کو اس چیز سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ کول بیٹھے ہے بندہ مارنا لاؤ گے اور دل پر موٹی موٹی اور ستری ستری گالیاں نکالا ہوتا ہے اچھا ہوتا کیا ہے ہمارے ہاں دہاتوں میں گاڑی کا انظار کرنا پڑتا ہے گاڑی کے آتے ہی ایک برین لیس انسان گاڑی میں سوار ہوتا ہے اور ساتھ ہی سگرٹ مو میں اور اڑان آسمانوں پر اچھا جتنی دیر وہ گاڑی کے انظار کرتا رہا نہیں پیا گاڑی پر بیٹھتے ہی کنجر کیڑا حرکت میں آ جاتا ہے اوہ بھائی ماہی بابے کو دیکھ آخری سانسیں چال رہی ہیں جی لینے دے بھائی نے کیوں سب کے دعایا کلمات کا مستحق بن رہا ہے ماہی بابے نہ بھی ہوں کچھ بیمار لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور جو انسان نہیں پیتے یہ جاندار ان کو بھی دونی دے رہا ہوتا ہے ناظرین دنیاوی نکتہ نظر سے دیکھا جائے تو پبلک پلیس ہے اگر تمہیں ایسا کام پایا تو ظلیل تک پنچانا ہی ہے جو کہ لوگوں کی لند و مصول ہونے کا سبب بنے تو پہلے پوچھ لینا چاہیے کہ تیار ہو اور اگر شریف پوائنٹ آف یو سے دیکھا جائے تو ہمارے ہاں اکثریت مسلمانوں کی ہے جو سفر کر رہی ہوتی ہے تو کسی مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے لہٰذا آپ ایک حرام کام کر رہے ہیں پریڈی اکل کی دھوا ہوئے ان کو تو کش لگانا ہے کش لگا کر تشریف سے دعا نکالنا ہے باس ان کو بندے دیکھیں اور کہیں بندے کی بام میں دم ہے تو اس بارے میں میری یونگسٹر اور یوتھیوں سے گزارش ہے نہیں نہیں سوری یوت سے ہاں یوت سے گزارش ہے کہ بھائی روکو انہیں روکو ان کو پیار سے سمجھاؤ انکل جی چاچو جی ویر جی جیو اور جینے دو اور ان کو سمجھانے کی کوشش میں جو ہو سکے سب کہہ دو باتوں باتوں میں اچھا بات سوٹے بات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو اس کے بغیرہ ٹٹی نہیں آتی تو اس کی روانی اور تسلسل کے لیے یہ دیتے ہیں اندر موں میں تب جا کر بہرے کلزے میں گوڑے جڑاتے ہیں تو اس کے بارے میں ایک عظیم شائرہ نصیبو لال صاحبہ نے جو کہ شائرہ دکھن پربت ہیں کیا خوب گایا تو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نہ پیئیں لیکن میری اتنی گزارش ہے کہ جب بھی پیئیں اپنے گلد کا محول چیک کر لیں اگر آپ پارک میں ہیں تو دیکھ لیں کوئی فیملی قریب تو نہیں بیٹھی گھر میں سامنے بچے تو نہیں بیٹھیں اچھا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ بچوں کے سامنے پیتے ہیں اور اسے برا بھی نہیں سمجھتے اور پھر بچوں سے بھی اچھے کاموں کی تواقعات رکھتے ہیں اوہ بھائی بچے جو دیکھتے ہیں وہ بہت جلدی پک کرتے ہیں وہ بھی دیکھ کے کہتے ہوں گے اب باجہ پہ پیندہ ہے دیکھو والا سواد ہونا ہے تو یہ بھی کوشش کریں کہ بچوں کے سامنے نہ پیے جائیں اور پبلک ٹرانسپورٹ میں تو بلکل نہیں اگر آپ سے کچھ کہا نہیں رہا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے ویڈیو میں نے پیدا تو آپ نے پسند آئیے چلو وڑو سبسکرائب کرو تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں این این گپ شاپ لگائے گا جن دے واس دے رہے ہو راب راکھا خدا پامان پاکستان زندہ بات